میں بھاگوات پڑھنے آیا ہوں مجھے بھاگوات پڑھائیں گے شکدیو کی باتوں کو سن کر بیاضی کی آنکھ بھرائی ہاں پتر جرور پڑھاؤں گا لیکن اس کے پہلے تمہیں جنک مہاراج سے ویدانت پڑھنا پڑے گا اور مہاراج ویدبیاس رشی نے شکدیو جی کو جنک جی کے پاس بھیج دیا پرکشاہ دینے کے لئے اور اپنے اکشش کو پہلے ہی بھیج دیا کہ جنک جی کو بتا دیا کہ مہاراج یہ میرا پتر شکدیو آرہا ہے جرہا ٹھک سے پرکشاہ لے لینا شکدیو آئے جنک مہاراج نے دوار پالوں کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ جو آئے تو مجھے ستنا دینا دوار پالوں نے روکا ٹھائرو مہاراج کون ہیں آپ کس سے ملنا شکدیو نے کہا میں ویدبیاس رشی کا پتر ہوں میرا نام شکدیو ہے مہاراج جنک کا درشن کرنے آیا دوار پالوں نے دوار پر ہی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تین دن یہاں باہر بیٹھے رہو مہاراج بڑے بیست ہیں تین دن کے بعد ملاقات ہوگی شکدیو تین دن تا دروازے پر کھڑے رہے تین دن کے بعد جنک مہاراج نے اپنے دوار پالوں کو بلا کر کہا دھیرے سے کہ سنو جرابی چہرے پر کرود ہو نا تو وہی سے بھگا دینا اندر مت آنے دینا دوار پالوں نے جب آ کر دیکھا تین دن کے بعد دوار پالوں کے بھی آنکھ سے بھاو کے اشروع بہ آئے تین دن سے بھوکے پیاسے کھڑے ہیں شکدیو لیکن چہرے پر جرابی شکر نہیں جرابی کرود نہیں دوار پالوں نے کہا مہاراج میں نے سنت بہت دیکھا لیکن ایسا بھاوک سنت ہم نے کبھی نہیں دیکھا جنک مہاراج بولائے اندر اور جنک جنے بڑے اچھے منسے ان کو پوچھا کہیے کیوں آئے ہیں آپ کہا شکدیو نے کہ مہاراج میں آپ سے بدانت پڑھنے آیا ہوں ٹھیک ہے بدانت پڑھائیں گے آپ کو لیکن اس کے پہلے دو دن بھی شرام کرلو کیونکہ میرے پاس دو دن ابھی سامنے سمیں نہیں ہے ٹائم نہیں ہے جو آ گیا اور مہاراج شکدیو کو لیدہ کر انتہکر میں چھوڑ دیا جہاں ایک سے ایک سندرتم استریان ہیں ان استریوں کے بیچ میں شکدیو جی کو لے جا کر چھوڑ دیا چاروں طرف سے استریان ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی کوئی پنکھا جل رہی ہے کوئی چمر لولا رہی ہے کوئی چرن دبا رہی ہے اور کوئی کوئی بلکل بغل میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے دو دن بیٹھ گئے شکدیو کو کوئی فرق نہ پڑا اور جب دو دن کے بعد جنک مہاراج نے وہ درشت دیکھا جنک مہاراج نے شکدیو کو آ کر ہاتھ جوڑ دیا شما کرو مہاراج میں آپ کو ویدانت نہیں پڑھا سکتا شکدیو نے کہا کیوں راجن کیا ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے جنک مہاراج نے کہا ایسا مت بولیے جو سیم بیدانت کا سوروک ہو اس کو بھلا یہ جنک بیدانت کیا پڑھا سکتا آپ ہر پرکشاؤں میں اتر نہ مہاراج اور تب شکدیو آئے ہیں آشرم پر پر اور ویدبیاس رشی نے کوپین دھارن کروایا کیونکہ دیگمبر بکتی کو پران کی کتھا کرنے کا عدیقار نہیں دیا گیا ایک کوپین دھارن کروایا اور پھر تو بھاگوت کا ایسا رس پلایا ایسا نشات لگا پھر شکدیو سے نہیں رہا گیا نکل دیئے پینے اور پلانے کے لیے نکل دیئے شکدیو پینے اور پلانے کے لیے اور چلتے 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 آئے گنگا کے تیر پر جہاں ایک پیاسا ہے ہے گنگا کے تیر پر لیکن پیاسا ہے آشرے ہوتا ہے گنگا کے تیر پر اور پیاسا نام ہے اس کا پرکشت شکریہ 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 شکریہ